چاہلے کیسے ہیں آپ سب امیت کرتا ہوں بہت بہت اچھے ہوں گے اور ویری فرس ٹیس سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو ویلکم بولوں گا کیا کہتے ہیں یار پنجابی میں جی آیا نو اور جناب آج میں آپ کو اپنا تھوڑا سا انٹرڈکشن کروا دیتا ہوں میرا نام محمد ہے میں نظیر ہے اور میں آپ لوگوں کو فیزکس پڑھاؤں گا باقی کلاسز کو بھی فیزکس ہی بڑھاتا ہوں اور میری جو کالیفکیشن ہے وہ بی ایس اونر الیکٹرونکس ہے جسی انیورسٹی لاہور سے اور ایم فیل ہے پنجابی انیورسٹی لاہور سولیڈ سیٹ فیزکس دیپارٹمنٹ سے ان مایکرو الیکٹرونکس انجنیرنگ سیمیکنڈکٹر فیزکس اور می بھی یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے آپ کی کلاس میں جو کہ مجھے جانتے بھی ہیں اور میرے جو میرے سٹوڈنٹ بھی ہیں سو یہاں پہ میرا بیٹا جو سب سے بہلے آج ہمیں بات کرنی ہے میرمنٹس کا جو ہمارا چپٹر ہے چپٹر نمبر ون اس کے اوپر بات کریں گے اور بہت بہت آسان ہے میں دیکھو یار انڈوڈکشن میں سب سے بہلے تو مجھے آپ کو ویلکم کرنا تھا ویلکم کے بعد مجھے جو بات کرنی ہے وہ مین مودے پہ اوپر آتا ہوں کہ مجھے جو اپنے چپٹر نمبر ون کی بات کرنی ہے چپٹر نمبر ون کا جو نام ہے فیزکس کا وہ نام بڑے اچھے سے یاد کر لیجے گا آپ جو چپٹر ون ہے وہ چپٹر ون کا نام ہے جی میرمنٹس میرمنٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے قوانٹیٹیز کو میر کیسے کیا جاتا ہے میرنگ انسٹرومنٹ سے فیزکل قوانٹیٹیز کے انہیں کہتے ہیں جی والیکم سلام ہوایس کے حال چاہلیں بھی کیسے ہو یہاں پہ بھی آپ ہیں تو میرا بیٹا یہاں بھی سب سے پہلے ہمیں میرمنٹس کے اوپر بات کرنی ہے what are called the میرمنٹس فیزکل قوانٹیٹیز کا دی ایکچولی سب سے پہلے میں سمرائز کرنا چاہوں گا کہ اس پورے چپٹر میں ایکچولی ہے کیا اس پورے چپٹر میں ٹوٹل آٹ ٹوپک ہیں اور ان کے سب اٹومکس آپ کے پاس جو ہیں وہ ٹوٹل میرے پاس یہاں پہ ٹویلو ہیں اور نومیریکل اس میں دس ہے شورٹ کوسٹن یہاں پہ نائن ہے اور یہاں پہ جو سائٹ ٹیبلز میں جو انفرمیشن گیون ہے وہ فور ہیں سو ٹوپکس ایٹ جو علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام ٹوٹل ٹوپکس جو آپ کے اس شپٹر میں ہے میرے جان یہ آپ کے پاس ایٹ ہیں اگر ٹوپکس کے سب ٹوپکس کی بات کروں شپٹر نمبر ون میں وہ میرے بھائی ہمارے پاس ہے ٹویلو نومیریکلز اس شپٹر کے ہیں جی دس شورٹ کوسٹن کی بات کروں تو شورٹ کوسٹن میرے پاس ٹوٹل نائن ہے اور ٹیبلز یہاں پہ گیون ہے وہ آپ کے پاس فور ہیں جی یہ ہے اس پورے چپٹر کی کہانی جو ہمیں پڑھنی ہے اس پورے چپٹر میں ہم نے کرنا کیا ہے اوہو آئی ہیٹس سبجیکٹ کوئی بات نہیں میرا بیٹا ہو جاتا ہے جب انسان کو گرسی کافی ڈانشنٹ پڑھ رہی ہو برتن سے ٹائم پہ نہ دوئے ہو تو اس طرح کے کومنٹ کرنے بن جاتے ہیں بیٹا اور پھر سبجیکٹ سے نفرت بھی ہوتی ہے بک سے نفرت بھی ہوتی ہے اور یہی محمی ڈائی ڈائلوگ بیٹا مجھے ان چیزوں سے بڑی چیٹ ہے مجھے ان چیزوں سے تو پلیز کوشش کیا کریں you are in the classroom میں تھوڑے سے class rules بھی بتانا چاہوں گا دھمکی نہیں ہے but ایک humble request ہے آپ سب میرے چھوٹے بہن بھائی ہو please 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 جب آپ لوگ classroom میں ہیں you should think you are a student student آپ student ہو اور میں آپ لوگوں کا teacher ہوں تو یہاں ہمارے درمیان جو سب سے main important چیز ہے وہ respect والا factor ہونا چاہیے وہ respect والا factor ہونا چاہیے آپ کو مجھے respect دینی ہے مجھے آپ کو respect دینی ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے اس چیز کو آگے لے کے چلنا ہے ماشاء اللہ 74 لوگ ہمارے پاس live ہیں online ہیں class میں تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر ہماری وجہ سے کسی دوسرے کا time disturb ہو رہا ہے it means کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور مسلمان ایسا نہیں کرتے خیر اگر سے زیادہ بات کروں گا بہت زیادہ ہو جائے اور پہلے دن ہی پہلے دن ہی اگر ایسا کر دوں گا تو بڑا مشکل ہو گا سر it is too much difficult subject آپ کو لگتا ہوگا میرا بیٹا ہمیں تو ایسا نہیں لگتا اور جب پڑھیں گے اور اس کے بعد میں آپ سے ضرور پوچھوں گا انشاءاللہ کہ اس میں جو too difficult والی چیز تھی وہ کیا تھی سب سے پہلے جب اس کائنات کو بنایا گیا سب سے پہلے جب اس کائنات کو بنایا گیا تو اس کائنات کے بارے میں لوگوں کے اندر بہت زیادہ سوالات اٹھنا شروع گئے curiosity آگئی کہ اور انسان کے اندر یہ curiosity تھی کہ اس چیز کو بنایا کیسے گیا کیسے بنایا گیا کس طرح کی چیزیں بنائے گی اس مطلب پچھے پچھے تھیری کیا ہے انسان بنے تو کیسے جانور بنے تو کیسے ہر چیز کے بارے میں جاننا انسان کے اندر اس چیز کے اندر کی یہ curiosity پیدا ہو گئی اور آئنسٹین نے بڑی مزے کی بات کی تھی imagination is more important than knowledge imagination is more important than knowledge کیونکہ لوگوں نے imagine کرنا شروع کر دیا تھا اور جب انسان کسی بھی چیز کے بارے میں imagine کرنا شروع کر دیتا ہے سوچنا شروع کر دیتا ہے سو میرا بیٹا imagination is more important than knowledge imagination is more important than knowledge کا مطلب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا دیکھو پہلے دن میں آپ کو پوری physics کے اندر تو آ نہیں سکتا صرف آپ لوگوں کو صرف basics کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے اس chapter کا نام بتا دیا اس کے اندر جتنے topics ہیں subatomics ہیں numericals ہیں یہ ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتا دی اب میری جان میں نے آپ لوگوں کو جو چیز بتانی ہے وہ یہ ہے کہ آئنسائن نے یہ چیز بھی کہی اور لوگوں نے جب اس کائنات کو اس universe کو بنایا گیا تو یہ curiosity لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی کہ بھائی یہ چیز کیسے بنی کیوں بنی کیا ہے اس کائنات میں ہر چیز کے بارے میں جانا انسان کے اندر curiosity آگئی سو اب میرے بھائی یہاں پہ میں نے ایک بات لکھی imagination is more important than knowledge imagination is more important than knowledge میرا بیٹا ابھی دو لیکچر شروع کی ہے ابھی اس ہی آپ کا شروع ہوگا کہ کتنا یاد کرنا ہے سو سب سے پہلے میں یہاں پہ بک میں لکھی ہوئی جو definition ہے اس کی بات کرتے ہیں میرا بیٹا وہ ہے جی natural philosophy natural philosophy اس کو میری خیال میں میری جان میں ریس کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یشو نہ ہو ایک چیز یاد رکھنا میرا بیٹا میں ہمیشہ روز اتنا پڑھا ہوں گا جتنا آپ کو ڈائجیسٹ ہوگا آپ کی اوور ایٹنگ ہو جائے آپ کا پیٹ خراب ہو جائے اس لیے میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا جا رہا چلیں جزاک اللہ بیٹا اگر آپ کو اچھا لگتا ہے میرا بیٹا آپ پہلے اس چیز کو بارے میں پڑھ لے نا میری جان اس کے بارے میں long shot یہ ساری چیزیں clear ہو جائیں جتنا بتایا جب فیلحال اس پہ کوشش کریں سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں جی natural off yeah natural philosophy natural philosophy ایک single subject تھا جس کے اندر initially scientists ہر چیز کے بارے میں پڑھتے تھے مطلب انسانوں کے بارے میں جانوروں کے بارے میں کتوں کے بارے میں بلوں کے بارے میں اندر کیا زمین کے باہر کیا ہے اسمانوں میں کیا ہے ہر چیز کے بارے میں جانا ایک ہی topic کے اندر کیا جاتا تھا ایکچولی ویسے ہم یہ کہہ سکتا ہوں the knowledge of nature the knowledge of nature اس کو ایک ہی subject میں جب discuss کیا جاتا تھا that is called natural philosophy یہ حافظہ کے نام چکاہر ہے اور ان کو میری آواز نہیں آتی ان تک میری آواز کسی طریقے سے پہنچا دیں میرا بیٹ آپ کی ہینڈ فری خراب ہے یا موبائل خراب ہے تو ابا جی کو بولیں ذرا اس کو change کروا دیں کیونکہ باقی لوگوں کا time kindly away's نہ کریں پھر ہم نے اس nature کو دو طرح کی sciences میں divide کر دیا ایک کو ہم نے کہہ دیا biological science اور ایک کو ہم نے نام دے دیا physical science آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ ہر science subject جب start کیا جاتا اس کے پوری تھیری ہوتی ہے عویس رکھو میرا بیٹا اب یہ پوری تھیری کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا issue ہے کیا نہیں ہے جی چلو جی جی میرا بیٹا مجھے ایکچولی میں نا یہاں پہ باہر صدیق center کے باہر مطلب یہ جو بھی ہمارا office ہے یہاں بھی اس کے باہر میں الو چولے بھی بیچتا ہوں اور جب الو چولے بیچ کے واپس آتا ہوں تو میرے پاس تھوڑا سا time ہوتا ہے تو اس میں میں physics بھی بڑھا لیتا ہوں تو اس لیے تو میں اس لیے میں بکا بھی use کرتا ہوں بڑھاتے ہوئے اور آپ باقی میرے حل میں اتنا ہی کافی آپ کے لئے ایک biological science ہے اور دوسری آپ کے پاس physical science ہے کوشش کیجئے گا کہ lecture end ہونے کے بعد اپنے کسی topic سے search کیجئے گا اور آپ کو یہاں پہ website کے اوپر محمد احمد نظیر کے نام سے ساری چیزیں مل جائیں گی all the lectures فیضان 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 پہچان تو رہا ہوں شکل جانی پہچانی لگ رہی ہے بھائی جانا آپ کی تو جی کر دیا گیا ہے جی جی میرا بیٹا سو نیچرل فیلوسفی اینڈ بیولوجیکل بیولوجیکل سائنس اینڈ فیجیکل سائنس اب بیولوجیکل جائنس میں بیولوجی آ جاتی ہے بوٹنی آ جاتی ہے اور زوالوجی آ جاتی ہے جی جی ضرور میرمنٹس بھائی جان چپٹر کا نام بڑی میربانی زوالوجی یہ ہمارے بیولوجیکل سائنس کے پورشن ہے کہ پوری نیچر کو دو سائنس کی کٹیگری میں ڈیفائن کر دیا گیا آپ کو بیٹا آگے آگے اور بھی بڑا کچھ اندازہ ہو جا گیا کہ اور بھی میں کیا کیا کر لیتا ہوں فیزکس کے اندر میں میرا بیٹا اب صرف پہلا دین ہے یار میری جان میں نہیں چاہتا آپ لوگ باقی میں شروع میں بکاتا ہے میرے چھوٹے بہن بھائی ہو اور اس لیے پلیز حوصلہ رکھو اس میں مہت آگیا آپ کے پاس فیزکس آگئی کیمیسٹری آگئی آسٹرانومی آگئی آسٹرانومی کا مطلب سپیس کے اندر چیزوں کو ڈسکس کرنا جی نوان اب میرا بیٹا سب سے پہلے میں نے بات کی ٹاپکس کی اس کے بعد میں نے بات کی نیچرل فیلوسفی کی سب سے پہلے لائن لکھی دیا imagination is more important than knowledge imagination is more important than knowledge imagination تو ان لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا کائنات کیوں بنی کس طرح بنی کیسے بنی اب میرا بیٹا نہیں practicals بھی نہیں ہوں گے اب کائنات کیوں بنی یہ curiosity کے بارے میں جانتے ہوئے سب سے پہلے ایک سبجک میں ہر چیز کو ڈسکس کیا جاتا تھا جس کو نام دیتے ہیں نیچرل فیلوسفی کا جس کو نام دیتے ہیں نیچرل فیلوسفی کا اب the knowledge of nature is called science اب science کو ہم نے دو categories میں ڈیوائٹ کر دیا وہ دو categories ایک biological science ہے اور دوسری ہمارے پاس physical science ہے biological science میں biology psychology botany zoology یہ چیزیں آ جاتی ہیں مطلب living things اور non living things میں ہم نے اس کو categorize کیا living things کی study جو ہوتی ہیں ہمارے پاس وہ biological science ہوتی ہے جبکہ non living things کو science کے جس برانچ میں ڈسکس کیا جاتا ہے اس کو ہم physical science کا نام دیتے ہیں اس کو physical science کا نام دیتے ہیں بیٹا یہ صرف اور صرف ابھی physics کا introduction کیا جا رہا ہے اس کے بعد میں فیزیس کی definition پہ آؤں فیزیس کی definition ہمیشہ فیلکل introductory topics کے اوپر چل رہا ہوں اور introductory topic آپ کا at least دو دن لے جائے گا اس کو completely سمجھنے میں جس لئے میرا بیٹا کوشش کریں جو چیز بتا رہا ہوں فیلحال اس کے اوپر concern کریں the study of matter energy and their interaction is called physics are the relationship between them اور the mutual relationship between them یہاں پہ interaction کے ساتھ mutual relation کا بھی use کیا گیا ہے اور سب سے پہلے topic number one جو آپ کا start ہوتا ہے 1.1 وہ ہے introduction to physics introduction to physics اب اس کو ریزار ریز کرنے لگا ہوں میں نے پہلے تھوڑی سی بتائی دی تاکہ آپ لوگوں کو کوئی issue نہ ہو کے ڈیریکٹلے میں physics کے اوپر کیسے آگیا so introduction to physics میں میں تین frontiers of fundamental science کے پہلے تین بڑے پیانیر جس کو ہم نے ڈسکس کرتے ہیں پڑھتے ہیں ان کے بارے میں وہ کیا ہے introduction to physics so there are three frontiers of physics یا fundamentals frontiers of physics یا تین بنیادی frontiers ہیں جس کو یا science کے ہیں actually ہم تین طرح کی چیزوں کے بارے میں قدرت کے اندر جاننے کی کوشش کر دیں قدرت میں یہی تین چیزیں موجود ہیں وہ کون سی تین چیزیں ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس آگے extremely large objects extremely large objects large objects اور extremely large objects میں سب سے پہلے میں example دوں گا اس کائنات کی یہ کائنات خود ایک بہت بڑا object ہے تو مطلب سب سے پہلے تین main frontier کا مطلب میرا بیٹا ہوتا ہے تین جو pillars ہیں اور science کے تین main departments جن کو ہم نے consider کرنا ہے پڑھنا ہے اس کو frontier کا نام دیا جاتا ہے تین چیزیں جسے مل کر پوری دنیا بنی پوری کائنات کو بنایا گیا سو اس چیز کے بارے میں ہمیں جاننا ہے اور frontier کا اگر آپ اردو میں مطلب دیکھیں میں exact meaning آپ کو لوگوں کو بتا دیتا ہوں جی فرنٹ ایر کا مطلب ایسے یہاں پہ سرحد ہوتا ہے کہ تین حصے ہیں تین حصوں میں جا کے یہ چیز دیکھا جائے گی آئی سائٹ ہوتا ہے بیٹا آئی سائٹ ٹھیک ہے یونیورس جسے extremely تین طرح کی object کو پدرت میں یا اس پوری کائنات میں یونیورس میں دیکھتے ہو یونیورس خود ایک بڑا object ہے اس کے بعد اس کائنات میں middle sized objects middle دوسرا جو main frontier ہے وہ ہے جی middle sized objects ایسے object جو بہت زیادہ بڑے بھی نہ ہو اور بہت زیادہ چھوٹے ہیں جیسے کہ میں اور آپ ہیں گاڑیاں ہیں جہاز ہے ٹرک ہے ایون کے ارث بھی ایک middle sized object ہے ہے ایس کمپیڈ ڈو ڈا یونیورس ایس کمپیڈ ڈو ڈا یونیورس اور تیسرا جو frontier ہے آپ کے پاس وہ ہے جی extremely small objects مطلب تین طرح کے objects آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں ایک وہ جن کا size بہت بڑا ہوتا ہے ایک وہ object جو کہ بالکل middle size ہوتے ہیں and third one آپ کے پاس extremely small objects ہیں اور extremely small objects میں آپ کے پاس آ جاتے ہیں electrons protons اور neutrons جیسے کہ stars یا galaxies کے بارے میں پڑھا جائے یونیورس کے بارے میں پڑھا جائے تو آپ astronomy میں چلے جاتے ہو physics کی پر آنچ میں middle size objects میں mechanics آ جاتی ہے آپ کے electronics آ جاتی ہے اور electrons کے بارے میں آپ جب پڑھتے ہو protons کے بارے میں پڑھتے ہو تو اس کے اندر ہم بات کرتے ہیں modern physics کی the three main frontiers of fundamental size ایک سب سے بڑے objects جن کا size بہت بڑا ہے اس کے بعد middle size objects and last one بہت چھوٹے objects جن کو دیکھنے کے لیے ہمیں use کرنا پڑے microscope کا جی میرا بیٹا آپ ذرا کوشش کیجے گا اب جو بات کرنی آپ لوگوں comment section میں میں completely دیکھ رہا ہوں میں نے سب سے بہلے آپ لوگوں کو introduction میں نام کے بعد chapter کا نام بتایا اس کے اندر total topics total numericals total subtopics بتائے اس کے بعد introduction of science کیا introduction of science کا middle size object میں sun بھی آئے گا ارث بھی سے آ جائے گی آپ بھی آ جائیں گا میں بھی آ جاؤں گا اور یہاں پہ میرا بیٹا اس چیز کا دہان رکھنا اگر کسی نے یہ کومنٹ یہ دیکھیں نمان کوئی نام کا بچہ ہے میرا بیٹا اس کو ابھی سے آج ہی بلوگ کریں تک اس کو چیز کا اندازہ ہو جائے کہ اس کے ابا جی یہاں پہ باب جی اللہ نہیں کرتے اس کو ابھی سے بلوگ کریں میں نے class start ہوتے ہوئے سب سے پہلے یہ چیز clear کر دی تھی کہ you are in the classroom اور آپ لوگوں کو یہ چیز پتا ہونے چاہیے جیسے میری یہ کوشش ہوتی کہ یار میں نے پہلے دن آکے آپ سے باتیں نہیں کی گپ شپ نہیں ماری میں نے آپ کو main concerning topic کے اوپر لے کے گیا ہوں تھا کہ میں آپ کا اور اپنا time waste نہیں کرنا چاہتا میری جان اور آپ لوگوں کی اس چیز کا خیال رکھنا چاہے کہ مسلمان کی basic definition یہی ہے کہ جس کی زبان ہاتھ پاؤں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے آپ ایک فضول کمنٹ جب کرتے ہو جس کی وجہ سے باقی سارے لوگوں کی attention سیکھ کر لیتے ہو وہ distract ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے lecture پہ focus نہیں کر باتے آپ ہمارا time بھی waste کرنے کے ساتھ ساتھ باقی سب کا time بھی waste کر رہے ہوتے ہو Galaxies ہمارے پاس extremely large objects آئیں گے main front ڈیر آئے گا first one اور second one middle size objects and third one ہمارے پاس آگے extremely small objects ابھی تو میرا بیٹا ابھی ہم نے اس کے اندر بات کرنی ہے کہ technology کے ساتھ ساتھ کیا کام کیا جا رہا ہے extremely small objects کے اوپر کام کر کے ہم کن چیزوں کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں دیکھو آپ کے حاصل میں ایک موبائل ہے جی نمان صاحب آپ کے سامنے آپ کو بلوک نظر آ رہے ہوں گی اس لئے میرا بیٹا اس اس کا اپنے خیال رکھنے extremely small objects کی example کے ہیں electron نیوٹرون پروٹونز نیوٹرونز اور اس کے اندر کوارکس یہ سارے extremely smallest particles ہیں even کہ بیکٹیریہ کو middle size کہا جاتا ہے extremely small objects میکرو میکرو organism واقعی میں آتے ہیں لیکن بکٹیریہ ہمارے پاس جو ہے middle size میں کسٹیٹر کیا جاتا ہے اس سے بھی چھوٹے particles جرمز ہو گیا ہمارے پاس وہ extremely small میاست ہیں لیکن بہت زیادہ چھوٹے extremely smallest particles کو دیکھنے کے لیے آپ کو powerful microscope جیسے کہ electron microscope کی ضرورت پڑے جی میرا بیٹا اور رہی بات آپ لوگوں کو بڑے اچھے سے جی میرا بیٹا فیزہ اس جیس کے بارے میں بڑھیں گے complex matter کیا ہوتا ہے اور complex matter کیا نہیں ہوتا ہے ایسے objects جو جو کہ middle size بھی نہ ہوں اور بڑے objects بھی نہ ہوں انہیں complex matter میں consider کرتے ہیں اگر اس کا sun کا size کی بات کرو تو six nine six three four zero kilometer ہوتا ہے ہاں جی نہیں پہلے دن ہی آکے پہلا ہی سوال سر کورس کتنے دن میں complete ہوگا بیٹا پانچ سے چھے سالوں میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کی first year کی physics complete کر دیں کیونکہ ہمیں در نہ تو آپ کے پیپروں کی ضرورت ہے نہ ہی ہمیں میرا بیٹا بڑی سیدھا اور صاف ستھرا سرول ہے کہ آپ لوگوں کا ہمارے پاس ہی ہوتا ہے میکسیمم چار سے پانچ ماہ میں 180 ڈیس میں سو لیپس کمپلیٹ کرتے ہیں جو کہ ورکنگ ڈیس ہوتے ہیں اور ان سارے سوالوں کے جواب بڑے آپ کو اچھے سے باتا ہوتے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ first year میں آ چکے ہیں اتنی اکل آپ لوگوں کو ضرور ہونی چاہیے جو بندہ سامنے کڑے ہوتے ہیں کہ انہوں نے آپ کا سلیبس کیسے لے کے چلنا ہے آپ لوگوں نے میرا بیٹا جو چیز یاد کرنی ہے جی آئیں گے جی ایسی ہوگا جی سر کلیر ہو گیا جی فیلحال آپ لوگوں نے جو چیز یاد کرنی ہے میرا بیٹا اور اپنی پیچ کے بک کے پیچ نمبر پہ میں بک کا پیچ نمبر آپ کو لوگوں کو کلیر کر دیتا ہوں اور اس میں فیلحال جو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے وہ یہ ہے آپ اپنی بک کے پیچ نمبر پہ آتے ہیں میرا بیٹا ہاں انٹروڈکشن ٹو فیزکس میں سب سے پہلے پیچ نمبر ون میں آپ کے سامنے وہی چیز لکھی ہوگی مٹیریل کی دیسپلن آف سائنس کال سائنس بلا بلا فیزیکل سائنس بیولوجیکل سائنس اسٹرونومی سب کے اگزامپل کیون ہوگی اور اسٹرونومی انٹروڈکشن ٹو فیزکس میں آپ لوگ آئیں گے جب آپ کے پاس پہلے فرسٹ پیرا گراف آپ کو اپنے یاد کرنا ہے اس میں تین فرنٹیئرز دیئے گئے ہیں آپ کے پاس میرا بیٹا جو تھرڈ فرنٹیئر ہے اپجٹس کا اسی کو ہم نام لیتے ہیں کمپلیکس میٹر کا جیسے کہ الیکٹرون پروٹونز نیٹرونز انہیں کمپلیکس میٹر کہا چاہتا ہے جی یہ چیز مجھے کر دیں کہ آپ نے فرسٹ پیرا گراف یاد کرنا ہے پیسٹ نمبر ٹو پیرا گراف پیسٹ نمبر ٹو فرسٹ پیرا گراف پیسٹ نمبر ٹو فرسٹ پیرا گراف پیسٹ نمبر ٹو جی حاجرہ بیٹا بلا بلا یہ میرا اپنا سٹائلہ بات کرنے کا آپ کو یہاں سے ایسے بہت سے کومنٹس بھی ملیں گے اور ایسے بہت سے لوگ بھی ملیں گے جو عجیب عجیب باتیں کریں گے لیکن خیر آپ ان عجیب عجیب باتوں کا ریزول کرنا تو سپرانی سٹوڈنٹس کو بڑے اچھے سے پتا ہے کہ کیسے کیا جاتا ہے اب میرے شہزادوں میرے میرے بیٹے جس بات کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ فرسٹ پیرا گراف کو آپ نے جسٹ پڑھنا ہے اور جو کہ پہلے گیون ہے پیسٹ نمبر ٹو سے پہلیں اس کو جسٹ پڑھنا ہے اس میں فیسٹ کی ڈیفنیشن کو ہائیلیٹ کر لیے جگہ والیکم سلام عبداللہ اس کے بعد سیکنڈ پیرا گراف میں انٹرڈکشن ٹو فیزکس یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کا جو فرسٹ پیرا گراف ہے جس میں تین فرنٹیرز ہے ان کو ذرا اچھے سے پڑھ کے آئیے گا بیگ بینگ میرا بیٹا جیسے جیسے آگے پڑھتے جائیں گے ہر چیز کے بارے میں کلیر کرتا جاؤں گا ایک ہی دن میں میرا بتر میرے پاس کوئی بابا جی کے طویز تھوڑی ہے جو طویز بلایا اور لو جی یہ بابا جی نے طویز بلایا ساری فیزکس آپ کے اندر چلی کی اچھا لیں جی اب سکون پیپرز دے دیں ایسا نہیں ہوتا دا پروسس آب دا لرننگ سٹیب بائی سٹیب آشتا آشتا سلو لرننگ رکھو اور جو جو میں ایک چیز کلیر کر دوں آپ لوگوں کو اگر آپ لوگوں کو یہ بیسکس کلیر ہو جائیں گی جیسے جیسے میں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں گا سلو اینڈ سٹیڈی تو میرے بھائی آپ لوگوں کو یہ میں کرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی ڈیجیشن میں اسیو نہیں ہوگا اور میک بینگ تھیوری میں یہی کہا جاتا ہے کہ انرجی کا میٹر اور میٹر کا انرجی میں کرنٹ ہوا ایک دھماکہ ہوا تھا جس کے وجہ سے آپ کے پاس انرجی میٹر میں بدل گی تھوڑا سا آپ کے حوصلے کے لیے آپ کو بتا دیا کیونکہ آپ کو بتا تھا اس بات کا لیکن آپ نے کہا چلیں سر سے جی میرا بیٹا اپنا بہت بہت سارا سا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا جیتے رہے ہیں عباد رہے ہیں خوش رہے ہیں اگر آپ لوگ نیو ہیں تو میری تصویر پہ جا کے کلک کر لیے چھے گا اور آپ لوگوں کو میری پرفائل پہ جو کی نوٹس بغیرہ ہوں گے وہ مل جائے کریں گے خوش رہے ہیں جیتے رہے ہیں میری کوئی بات کسی کو بری لگی ہو تو میرا بیٹا دل پہ نہ لینا آپ لوگوں کی گرومنگ کے لیے آپ لوگوں کے بلے کے لیے ہی ڈانٹا جاتا ہے تو میں آپ لوگوں کا واقعی بڑا بائی ہوں تو اس معاملے میں جب اس طرح سوچیں گے تو آپ کو کوئی مسئلہ تکلی پریشانی نہیں ہوگی خوش رہو جیتے رہو آباد رہو اللہ حافظ